السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہے جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس قومی بچت کے حوالے سے آتی ہیں یا آپ لوگوں کے جو سوالات پوچھا جاتے ہیں یا اہم ترین انفرمیشن جو آپ سب لوگوں کے سوالات ہو سکتے ہیں یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں آپ لوگوں تک شیئر کروں یہاں پہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ کے جو اس وقت پرافٹ ریٹس چل رہے ہیں اور خالص پرافٹ یعنی ٹیکس کٹوٹی کے بعد آپ لوگوں کو کتنا دیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اگر آپ کا ارادہ ہو شارٹ ٹرم میں انویسٹ کرنے کا تو آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنی چاہیے یا اگر آپ شارٹ ٹرم کے حوالے سے انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا پرافٹ مل رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے تو چلتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار قومی بچت کے حوالے سے انفرمیشن اس چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا یہ چینل ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ اور حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کا بڑا پان ہوگا یہاں پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب جو اس وقت پرافٹ ریٹس ہیں ان کے اوپر جناب ہمیں شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ یہ ساتھوے نمبر پیار ہے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ تو اس کا لازٹ ٹائم جو پرافٹ ہے وہ ڈیکریز ہوا تھا تو یہ پرافٹ چل رہا ہے جناب چھبیس ایک سے یعنی چھبیس جنوری کو جو چینج ہوا تھا اس کے مطابق یہ میں کیلکولیشن کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تین مہینے چھے مہینے اور ایک سال کی انویسمنٹ ہے یعنی آپ جتنی مدد کے لیے چاہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی انویسٹ کریں گے جو ٹائم آپ منشن کریں گے تین مہینے چھے مہینے یا ایک سال وہی رہے گا اگر آپ کے پیسے زیادہ عرصہ پڑے رہتے ہیں تو زیادہ ٹائم جو گزرے گا اس کے آپ کو کوئی بینیفٹ یا پرافٹ نہیں دیا جائے گا چاہے آپ تین مہینے انویسٹ کر کے چھے مہینے بعد نکالیں یا سال بعد نکالیں منافع آپ کو تین مہینے کا ہی ملے گا اگر آپ نے پہلے تین مہینے منشن کیا ہوا ہے کہ میں تین مہینے تک اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں یہاں پہ تین مہینے کا جو پرافٹ ہے ایک لاکھ روپے کے اوپر یہ ہے پانچ ہزار ستہ روپے اب پانچ ہزار ستہ روپے میں سے پانچ ہزار پرسینٹ فائلر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور نون فائلر اگر آپ ہیں تو پھر تیس پرسینٹ دینا پڑے گا تو سب سے پہلے اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں پھر چھے مہینے اور ایک سال والے کی دیکھتے ہیں یہاں پہ جناب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پانچ ہزار ستہ روپے ملٹیپلائی ہم کریں گے اس کو پاندرہ سے یہ پرسنٹیج نکالتے ہیں ڈیویڈڈ بائی ہنڈرڈ تو یہ سا سو ساٹھ روپے ٹیکس بن جاتا ہے پندرہ فیصد کے حساب سے اگر ہم یہی اس میں دیکھیں فارزیمپل یہ مائنس ہم اس کو کلے یا اس کو ہم ڈبل کریں گے تو اس میں سے نون فائلر کا نکل آئے گا اگر ہم اس کو ملٹیپلائی ٹو کرتے ہیں تو یہ پندرہ سو اکیس روپے جو ہیں یہ ٹیکس بن جائے گا نون فائلر کا اب یہاں پہ اگر فارزیمپل ہم مائنس کرتے ہیں پانچ ہزار ستر میں سے تو یہ ہمارے پاس پینتی سو انچاس روپے نون فائلر کے آ جائیں گے جو یعنی خالص جو پرافٹ ہے اگر اس میں ہم یہیں پہ سات سو ساٹھ روپے جمع کر دیں تو یہ بن جائے گا چار ہزار تین سو نون روپے یہ ہے نون فائلر کا سوری یہ فائلر ہیں فائلر اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو پھر پندرہ پرسنٹ کٹ ہوتی جو ہے وہ لگے گی ٹیکس کی سورج میں تو آپ کا جو پانچ ہزار ستر روپے میں سے ایک لاکھ روپے کا تین مہینے کا منافع بنیں گا وہ چار ہزار تین سو نون روپے بنیں گا تو یہ دونوں طرح کا آپ کے پاس پہنچ گیا فائلر اور نون فائلر کا اس کے اوپر کوئی زکاة وغیرہ یا ادھر کوئی اس کے اوپر ریڈکشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوستو ہم دیکھیں اگر چھ مہینے کا جو منافع ہے وہ بنتا ہے دس ہزار ایک سو پچاس روپے دس ہزار ایک سو پچاس تو یہ ہم ملٹپلائے اگر فیفٹین سے کرتے ہیں اور ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ کرتے ہیں تو یہ پندرہ سو بائیس روپے کا یہ ٹیکس بن جاتا ہے یعنی پندرہ فیصد کے حساب سے تو اگر ہم اس کو جناب مائنس کرتے ہیں دس ہزار ایک سو پچاس میں سے تو یہ آٹھ ہزار چھ سو ستائیس روپے چھ مہینے کا منافع بن جاتا ہے یہ بن رہا ہے جناب جو فائلر ہیں اگر آپ نون فائلر ہیں تو مزید اس میں سے پندرہ سو بائیس روپے نکال دیں گے تو یہ ہماری مائنس کی رقم بڑی ہے تو ہم اس میں پلس کریں گے پندرہ سو بائیس تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا سات ہزار ایک سو پانچ روپے تقریبا جو ٹیکس نکال کے یعنی نون فائلر کا یہ منافع بات جائے گا اس کے بعد آگے چلیں تو جو لاسٹ ون ہماری کیلکلیشن ہے وہ ہے جناب ایک سال والی جو یہاں پہ انویسمنٹ ہے بیس ہزار تین سو چالیس روپے کا منافع جو ہے ایک سال کا بنتا ہے تو اس کو ہم پندرہ پرسنٹ ٹیکس کاٹیں گے اس میں سے تو یہ جناب بن جائے گا تین ہزار ایک سو دو روپے یہ بنتا ہے فائلر کا اگر آپ نون فائلر کریں گے تو اس کو آپ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یعنی چھ ہزار ایک سو دو روپے تقریبا بن جائیں گے نون فائلر کے تو اس کو ہم پھر اگر مائنس کریں بیس ہزار تین سو چالیس تو یہ سترہ ہزار دو سو نواسی روپے جو ہیں وہ بن جائے گا یہاں پہ جو منافع بن رہا ہے فائلر کا اچھا اس میں اگر نون فائلر ہوتا ہے تو پھر اسی طرح تین ہزار ایک یاون روپے جو ہیں وہ ہم اس میں سے مزید نکال دیں گے تو یہ چودہ ہزار دو سو اٹیس روپے بن جائے گا تو یہ اگر ہم سال بعد کا منافع دیکھیں تو یہ تقریبا سوہ چودہ فیصد جو ہے خالص بن جاتا ہے یعنی اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں بارہ پہ تقسیم ہم بارہ کریں گر فائلر زمپل تو یہ گیارہ سو چھاسی روپے تقریبا مہانہ بن جاتا ہے اگر ایک فکر ہم مہانہ نکالیں کہ کتنا منافع مہانہ ملے گا تو یہ کچھ دوستو کیلکولیشنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پرافٹ ریٹس ہم نے کیلکولیٹ کیے تو اس طرح آپ خالص منافع یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ان بچہ سکیموں کے اوپر بنتا ہے تو ساتھ میں میں نے اس لیے اس کو سکرولڈ آن کیا ہے کہ اگر آپ نے پھر سے کوئی کیلکولیشن دیکھنی ہو تو ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو شارٹ ٹرم سیونگ سٹفیکیٹ کے حوالے سے انفرمیشن ہیں باقی آپ ہماری ویب سائٹ نیشنل سیونگز پاکستان ڈاٹ کام ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے ہوم پیج کے اوپر بھی آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ سلایڈ بھی چل رہی ہے اوپر بھی آپ یہاں پہ پرافٹ ریٹس دیکھنا چاہیں ویڈیو بھی اس کی یہاں پہ لے گئی ہوئی ہے یہاں پہ اگر میں اس کو دوبارہ سے ریفریش کروں تو ویڈن ون سیکنڈ یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تو اگر میں اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کے بہت زیادہ ہے اس کو جناب کوئی اچھا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شو کروں تو ویب سائٹ تو بہت اچھی لگے گی لیکن کاف سرے لوگوں کو مسئلہ ہوگا جیسے قومی بچت کی افیشل ویب سائٹ روز جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے روز آپ کوئی بھی چیز سرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتی میں اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں پرائز بانڈز کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن تو یہاں پہ آتی رہتی ہے لیکن ون بائی ون اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ میں ایک سیکشن جو ہے اس کا بنانے جا رہا ہوں بہت جلد آپ یہاں پہ آئیں گے اور اپنا پرائز بانڈ نمبر سمپلی انٹر کر کے چیک کر سکیں گے کہ آپ کا پرائز بانڈ نمبر لگا یا نہیں بس یہی ایک چیز کی کمی ہے باقی ریزالٹس تو میں یہاں پہ پوسٹ کرتا ہوں جو بھی پرائز بانڈ کے جو لکی نمبرز آتے ہیں جو ون کرتے ہیں وہ لسٹ یہاں پہ میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے اویلیبل ہو اتھینٹک جو ریزالٹس ہیں تو وہ میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں صبح دس پجہ تک آل موسٹ آ جاتے ہیں تو پندرہ طریق کو اس بار اگر آپ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ طریق کو سو روپے والے پرائز بانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ سو روپے والے پرائز بانڈ کی قرآندازی آپ کو نظر آئے گی تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہوں ان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں اگلی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کس طرح پرچیز کر سکتے ہیں اور کون سپرائز بانڈز ہیں آپ کو پرچیز کرنے چاہیے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم انڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ